اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزمن حکیم شاہد عذاب کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم پیاز کے ساتھ آپ کو تین علاج بتائیں گے پیاز معمولی سی ایک سبزی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے صرف تین علاج جو ہے وہ پیاز سے آپ کر سکتے ہیں گھر میں آپ کو مل جائے گی یہ پیاز جو ہے کیچن میں بھی موجود ہے سبزیوں میں ہم استعمال کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے تو جو سردرد کے مریض ہیں ان کے لیے پہلا علاج یہ ہے کہ اگر آپ کے سرد میں درد ہو رہا ہے تو اس درد کے علاج کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ پیاز کو خوب بری اچھی طرح کوٹ لیں ایک پیاز لیں اس کو خوب بری کریں اچھی طرح اس کو کوٹ لیں اور اس کا بنائیں آپ پیسٹ اور اس پیسٹ کو آپ اپنے پاؤں کے طلبوں پر لیپ کر دیں دس منٹ کے لیے اس لیپ کو آپ لگا رہنے دیں تو دس منٹ کے بعد آپ دیکھئے گا کہ آپ کے سر کا جو درد ہے وہ چلا جائے گا تو پیاز سے آپ کا پہلا علاج جو ہے وہ سردرد بغیر دوائی کھائے آپ کو آرام آ جائے گا بفضلی تعالیٰ اور دوسری بات یہ ہے کہ پشاب کی جلن بعض لوگوں کو انفیکشن ہو جاتا پشاب میں اور اس انفیکشن کی وجہ سے پشاب جل کے آتا ہے یا کوئی ایسی گرم چیزوں کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو پشاب بہت زیادہ جل کے آتا ہے تو ان کا علاج یہی ہے کہ وہ ایک ٹانگ جو ہے وہ پیاز لے لیں اور اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لیں اور اس کو بھری کر کے آدھا کلو پانی میں اس کو جوچ دے لیں اور جب پانی جو ہے وہ پاؤ ایک رہ جائے اس کو تھنڈا کریں اور اس پاؤ پانی کو آپ پی لیں تو انشاءاللہ آپ کے پشاب کے اندر جو جلن ہے وہ بھی چلی جائے گی اور آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے اور تیسرا آپ کو میں اس کا ایک تریاق بتانا چاہتا ہوں کہ بطور تریاق بھی ہم زہر کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی بطور تریاق وہ ہے کہ اگر کسی کو بچھو نے کٹ لیا ہے اگر کسی کو بھڑ نے کٹ لیا ہے اور شہد والی مکھی نے کٹ لیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ایک آپ نے تولہ لینا ہے پیاس اور ایک تولہ لینا ہے اپنے نشادر ان دونوں کو کھرل کرنا ہے آپ نے اتنا کھرل کرنا ہے یعنی اس کو کھرل میں ڈال کے اس کو صحیح دری قصر اگڑنا ہے جب یہ یک جان ہو جائے بلکل ایک جیسا ہو جائے یک جان ہو جائے تو اس کو آپ نے کسی شیشی میں محفوظ کر لینا ہے تو اگر کسی بھڑ نے کٹ لیا ہے شہد کے مکھی نے بچھو نے کٹ لیا ہے حتیٰ کہ بولے کتے نے بھی کٹ لیا ہے تو آپ اس کی جلن کو اور اس کی درد کو اگر فورا روکنا چاہتے ہیں کہ آپ کو تسکین حاصل ہو جائے اور اس کی جو درد ہے اور اس کی جو جلن ہے وہ چلی جائے تو آپ نے اس کے ایک سے دو کتریں اس کے اوپر ٹپکانے ہیں تو بفضل ہی تعالی اس سے شفاہ ممکن ہے وہ درد بھی چلی جائے گی اور وہ جلن بھی چلی جائے گی ناظرین اکرام یہ نسخہ ضرور ازمائیے گھریل نسخہ ہے اس کو ازمائیے اپنے دوستوں کو بتائیے شیئر کیجئے تاکہ امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ ان سے وہ فائدہ حاصل کرسکیں پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو ہے سب سے پہلے اس کا پرگرام آپ کو پہنچ رکھے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اپنے مزبان کو اجازے دیجئے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ